کبھی دوست تھے ازرائیل اور ایران اس وجہ سے بن گئی ایک دوسری کے جانی دسمان سال انیس سوڑتالیس میں ازرائیل استیتو میں آیا ڈیویڈ پین گوریان نے ازرائیل کے پہلے پردان منتی بنے امریکہ کی تدکالین راشتر پتی ہیری ایم سٹرومن نے ازرائیل کو نئے راشتر کے طور پر ماننے تا دی تو وہیں سال انیس سوڑنچاس میں ترکی نے ازرائیل کو ماننے تا دی اس کے بعد جو آج ایران ازرائیل کا جانی دسمان بن بیٹا ہے جو ازرائیل کے باوجود اس کو مٹانا چاہتا ہے اس ایران نے بھی ازرائیل کو ماننے تا دی ترکی کے بعد ازرائیل کو ماننے تا دینے والا دوسرا مسلم دیس تھا ایران ایران اور ازرائیل کے بیش سب کچھ صحیح چل رہا تھا اسی پکار کوئی دشمنی نہیں تھی کوئی حملہ نہیں تھا اتنا ہی نہیں جو ایراک میں جو صدام حسین کا راج تھا اور اس نے ایران پر حملہ کروایا سال 1979 میں ایران میں اسلامی قرانتی ہوئی اس کے بعد ایران کو اسلامی قرار راجے گوشت کر دیا گیا اور آیات اللہ خمانی نے ایران کی باگڑو سمالی اس سے پہلے ایران میں پہلے وی راجبنس کا ساشن تھا جو اس وقت میڈل ایشٹ میں امریکہ کا ایک بڑا سیوگی مانا جاتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ انیس سوٹالیس میں جب ازرائیل نیا دیش بنا تو ایران نے اسے ماننے تا بھی تھی اسرائیل کے پہلے پرموک ڈیویڈ پین گوریان بھی ایران کے اچھے دوست بن گئے تھے لیکن آیات اللہ خمانی کی سرکار نے اسرائیل کو ماننے سے انکار کر دیا اور دیش میں اسرائیل اور امریکہ خلاف نفرت بڑھا دی آیات اللہ خمانی نے اسرائیل سرکار سے سارے ریلیشن توڑ دیئے اور اسرائیل کے سٹیجنز کا پاسپورٹ بھی بین کر دیئے تو وہیں راجدانی تہران میں اسرائیلی دویت آواز کو جب کر فلسطینی لیوریشن اورگنیزیشن یعنی پی ایر لوگ کو صحب دیا تو یہی سے ان دونوں کی دشپنی کی سرکار